فصل القياس الخطابی قياس مفید للظن ومقدماته مقبولات ماخودات ممن يحسن الظن فيهم کالاولیاء والحکماء وَأَمَّ الْمَا خُوذَاتُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَيْسَتْ مِنَ الْخَطَابَةِ آج ہم قیاس خطابی کے بارے میں پڑھیں گے بھئی اور میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ لفظ خطابی ہے خاک فتحہ کے ساتھ بھئی اگرچہ عام مشہور خطابی خاک کسرہ کے ساتھ ہے لیکن صحیح لفظ خاک فتحہ کے ساتھ ہے قیاس خطابی اور قیاسہ پڑھ چکے ہیں دلیل کا نام ہے کس چیز کا نام ہے؟ دلیل کا نام ہے یاد رکھئے اسی قیاس خطابی کو دلیل اقناعی بھی کہتے ہیں قیاس خطابی کو دلیل اقناعی کاف دو نقطوں والا ہے بھئی اقناعی اقناعی دلیل اقناعی بھئی تو یاد رکھئے دلیل اقناعی غالب رائے اس کے صحیح ہونے کی ہوتی ہے اقل اس کو قبول کرتی ہے لیکن دوسری جانب کا بھی دوسری جانب بھی ذہن کچھ نہ کچھ جاتا ہے بھئی البتہ ایک طرف ذہن زیادہ جاتا ہے تو اس کو ذن کہتے ہیں اور جس جانب ذہن کم جا رہا ہے اس کو وہم کہتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہم جو ہے وہ تصور کی قبیل سے ہے جبکہ ذن جو ہے یہ کس قبیل سے ہے تصدیق کی قبیل سے ہے اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ قیاس کے جو مقدمات ہیں وہ تصدیق ہونے چاہیے تصور کی قبیل سے نہیں ہونے چاہیے تو قیاس خطابی وہ ذنی ہوتا ہے یعنی ذن کا فائدہ دیتا ہے یعنی غالب بمان ان کے صحیح ہونے کا ہوتا ہے اگرچہ دوسری جانب کا بھی امکان ہوتا ہے ذہن اس طرف بھی تھوڑا جاتا ہے لیکن زیادہ ذہن کس طرف جاتا ہے ان کے صحیح ہونے کی طرف بھی تو یہ ذن کا فائدہ دیتے ہیں اور یاد رکھئے قیاس خطابی وہ ہے وہ مقدمات ہیں جنہیں خسنے ذن اور خسنے رائے کی وجہ سے تسلیم کر لیا جاتا ہے قیاس خطابی کے مقدمات وہ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جنہیں خسنے ذن اور خسنے رائے کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے عوام جو ہیں یہ خطابی دلائل کو زیادہ پسند کرتے ہیں عوام خطابی دلیل کو زیادہ پسند کرتے ہیں علمی دلائل کو عام طور پر سمجھنے سے ان کا ذہن قاسر ہوتا ہے چنانچہ وہ اس طرح کی جو ذنی باتیں ہیں اور خطابی باتیں ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور بڑی جلدی ان کو قبول کر لیتے ہیں جبکہ علمی دلائل کو سمجھنے سے اکثر ازہان جو ہیں وہ قاسر ہوتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو قیاس خطابی جو ہے وہ مقدمات ان مقدمات سے مرکب ہوتا ہے جنہیں خسنِ ظن اور رائے کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور میں نے بتایا اسی قیاس خطابی کو اقناعی بھی کہتے ہیں اقناعی اقناعی یہ قناعت سے ہے قناعت سے یعنی جس پر خسنِ ظن کی وجہ سے قناعت کر لی جائے اکتفا کر لیا جائے جس پر کیا کر لی جائے قناعت کر لی جائے یعنی اکتفا کر لے کافی سمجھ لے آدمی اس کو کہ یہ کافی ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قناعت ہمیشہ تھوڑی چیز پر ہوتی ہے قناعت کس پر ہوتی ہے تھوڑی چیز پر قناعت ہوا کرتی ہے بھئی توڑی چیز ہو اور اس پر آدمی مطمئن ہو تو اس کو قناعت کہتے ہیں تو یہ بھی اقناعی ہے مولانا غالب بمان ہے ان کے صحیح ہونے کا تو اس سے عوام کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اس کے قائل ہو جاتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اچھا تو یہ جو دلیل خطابی ہے یہ جو قیاس خطابی جو ہے یہ عموماً اس میں عادی باتیں ہوتی ہیں عادی عادت سے ہے اس میں عموماً کس قسم کی باتیں ہیں عادی باتیں ہوتی ہیں اور عادی باتیں وہ ہیں جو عام عادت میں پسند کی جاتی ہیں عام عادت میں ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے عام لوگ کیا کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو عادی باتیں جنہیں عام لوگ عادت میں عرف میں اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی تو حاصل کلام کیا ہوا قیاسِ خطابی وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ظن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا غالب گمان اس کے صحیح ہونے کا ہی ہوتا ہے یہ صحیح ہوں گی باتیں تو یہ وہ مقدمات ہیں جنہیں خسنِ ظن اور خسنِ رائے کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور یہ عادی باتیں ہوتی ہیں اور عادی وہ باتیں جنہیں عادتاً تسلیم کر لیا جاتا ہے لوگ انہیں مان لیتے ہیں اگرچہ وہ یقینی نہ ہو بھئی اگرچہ وہ یقینی نہ ہو بھئی ظنی ہو تو یہ عادی باتیں ہیں مثلاً عادتیں مختلف ہوتی ہیں بھئی کسی کو پان پسند ہوگا کسی کو پان پسند نہیں ہے کسی کو چائے پسند ہے کسی کو چائے پسند نہیں ہے تو عادی باتیں اکثری ہوتی ہیں کلی نہیں ہوتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں عقلی بات جو ہوتی ہے وہ کلی ہوتی ہے عقلی بات کیا ہوتی ہے عقلی بات کوئی قانونِ کلی پر مشتمل ہوگی جبکہ اس میں جو باتیں ذکر ہوں گی وہ خسنِ ظن کا فائدہ دیں گی اور اکثر اس کو قبول کر لیتے ہیں اکثری باتیں ہوں گی تو حاصل یہ ہوا کہ امور دو قسم پر ہیں یا تو وہ عقلی ہوتے ہیں یا عادی بھئی یا عقلی ہوں گے یا عادی عقلی وہ جو قانونِ کلی پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ عادی وہ باتیں جو اکثری ہوتی ہیں اور عقلی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا جبکہ عادی بات کے خلاف ہو سکتا ہے عقلی قانونِ کلی پر مشتمل ہوتی ہیں جبکہ عادی قانونِ کلی پر نہیں بلکہ اکثری باتیں ہوتی ہیں اور عقلی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا جبکہ عادی بات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے بھئی البتہ یہ اکثر یہ ہیں لیکن ان کے خلاف بھی ہوتا رہتا ہے جبکہ عقلی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو اور حیوان ناتق نہ ہو کیونکہ یہ عقلی بات ہے اور عقلی بات کے خلاف نہیں ہوتا جبکہ امور عادیہ کی مخالفت ہوتی رہتی ہے تو تین فرق بیان کیے میں نے بھئی امور عقلیہ یقینی ہوتے ہیں جبکہ امور عادیہ یقینی نہیں ہوتے بلکہ ظنی ہوتے ہیں اور امور عقلیہ جو ہیں وہ قانون کلی پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ ظنی باتیں جو ہیں وہ اکثری ہوتی ہیں امور عقلیہ کی مخالفت نہیں ہوتی جبکہ امور عادیہ کی مخالفت ہوتی ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ قیاس خطابی ہے یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے اور لوگ حسنِ ظن کی وجہ سے اس کی قبول کر لیا کرتے ہیں یقین کا فائدہ نہیں دیتا پھر یاد رکھئے قیاس خطابی جن مقدمات سے مرکب ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہیں یا وہ مقبولات ہوں گے یا وہ مظنونات ہوں گے قیاس خطابی کتنی قسم کے مقدمات سے مرکب ہوتا ہے دو قسم کے مقدمات سے مرکب ہوتا ہے کچھ کو مقبولات کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے مظنونات بھئی ظن سے مظنونات بھئی مقبولات وہ مقدمات وہ باتیں جن کو حسنِ ظن اور حسنِ اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے توجہ ہے سبق کی طرف مقبولات وہ مقدمات ہیں بھئی دو قسم کے مقدمات ہو سکتے ہیں نا اس میں مقبولات بھی اور مظنونات بھی مقبولات وہ مقدمات وہ باتیں جن کو حسنِ ظن اور حسنِ اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے کسی کے بارے میں انسان اچھا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے اور پھر یہ اچھا اعتقاد رکھنا اچھا سمجھنا یا تو تائیدِ غیبی کی وجہ سے ہوگا کہ وہ شخص جو ہے اس کی اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے جیسے اولیاء اللہ بھئی ان سے بعض اوقات کرامتوں کا صدور ہوتا ہے وہ کرامتیں دیکھتے ہیں لوگ بھئی پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو اس وجہ سے اولیاء اللہ کی باتوں کو لوگ ان کے بارے میں حسنِ زن رکھتے ہیں اچھا بمان رکھتے ہیں کہ یہ باتیں اسی طرح ہوں گی ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی قیاسِ خطابی کے مقدمات مقبولات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور مقبولات کون سے ہیں جن کو حسنِ زن اور حسنِ رائے کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے یعنی ذہن ان لوگوں کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتا ہے اس لئے ان کی باتیں قبول کر لیتا ہے اور یہ اچھا اعتقاد رکھنے کی وجہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک صورت میں نے ذکر کرتی مثلا ان کے ساتھ تائیدِ غیبی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے جیسے اولیاء اللہ ہیں تو لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں غالب گمان ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کی ہے تو یہ بات بار حق ہوگی درست ہوگی یا کسی کے تقوی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے بعض اقت لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے لگتے ہیں چنانچہ اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اس کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے بھئی یا بعض اقت کسی کی عقل زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں جیسے حکامہ وغیرہ بھئی ان کی عقل زیادہ ہوتی ہے سمجھداری ان میں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو دو قسم کے مقدمات ہوئے ایک مقبولات اور ایک مزنونہ مقبولات وہ جن کو خسنِ ذن اور خسنِ اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیا جائے اور اس کی کئی وجہوں ہو سکتی ہیں یا تو یہ تائیدِ غیبی ان کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے ان کی باتیں قبول کر لی جاتی ہیں یا وہ دینداری ان میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کی باتیں قبول کر لی جاتی ہیں یا ان کی سمجھ اور عقل زیادہ ہوتی ہے اس نے ان کی باتیں قبول کر لی جاتی ہیں یہاں بعض لوگوں نے بعض علماء نے انبیاء کی باتوں کو بھی قیاس خطابی کے اندر شامل کیا مصنف بتلائیں گے کہ جنہوں نے ایسا کیا درست نہیں کیا انبیاء کی باتیں وہ ان میں زیادہ گمان صحیح ہونے کا نہیں بلکہ وہ تو عین یقین ہے ان میں تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں حالانکہ قیاس خطابی تو ذن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا تو انبیاء کی باتیں بھی یقین کا فائدہ دیتی ہیں ان کو وہ تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرح سے وحی کے ذریعہ ان کو بتلایا جاتا ہے تو ان کی باتوں میں کسی قسم کی غلطی کا امکان ہے ہی نہیں ذن میں تو یہ تھا نا ایک زیادہ گمان صحیح ہونے کا ہوتا ہے اور دوسری جانب کا بھی کچھ نہ کچھ ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ شاید درست نہ ہو حالانکہ انبیاء کی باتیں ایسی نہیں ان میں غلطی کا امکان نہیں بھئی تو انبیاء کی باتوں کو خطابی میں داخل کرنا درست نہیں ہے بھئی وہ ساری باتیں جو انبیاء بتلائیں وہ برحق ہیں وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں بھئی یقین کا فائدہ دیتی ہیں وہ برہان قطعی ہے مالانا جیسے برہان یقین کا فائدہ دیتی ہے تو انبیاء کی باتیں بھی برہان قطعی ہیں وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں واشق شبہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں کوئی امکان نہیں لہذا انبیاء کی باتوں کو قیاس خطابی کے اندر داخل کرنا یہ جو بعض علماء نے کیا بڑی غلطی ہے ان کو اس میں داخل نہیں کرنا چاہیے وہ برہان میں داخل ہیں جو یقین کا فائدہ دیتی ہیں بھئی یہ تک قسم تھی مقبولات جن کو حسنِ ذن اور حسنِ اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور یہی تقلید بھی ہے مالانا یہی کیا ہے آپ نے پڑھا تھا یعنی ایک قسم ہے تصدیق کی جس کا نام تقلید ہے کیا نام تھا تقلید اصل میں کہتے ہیں کہ دوسرے کی بات ماننا اس کی بات پر چلنا یہ کیا ہے یہ تقلید ہے جیسے ہم فروع کے اندر یعنی عملی مسائل کے اندر جو عمل سے متعلق ہیں ہمارے افعال وغیرہ ہم اس میں امام عاظم ابو حنیفہ رہنلہ کے تقلید کرتے ہیں تقلید سمجھا رہا ہوں آپ کو سورت سمجھ میں آگئی لیکن یہ منطقی تقلید نہیں منطقی تقلید متلقاً کسی کی بات ماننا متلقاً کسی کی بات انسان مان لے یہ کیا ہے تقلید ہے تقلید ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اور جو آپ نے پڑھا تشکیق مشقق سے زائل ہو جاتا ہے مثلاً بھئی آپ سے کس نے کہا زیدہ گیا ہے آپ نے تسلیم کر لیا بھئی تسلیم کر لیا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ تقلید منطقی تقلید کی بات کر رہا ہوں وہ دوسری تقلید جو ہے وہ میں نے بطور مثال کے سمجھائے کہ جیسے ہم وہاں تقلید کرتے ہیں امام صاحب کی بات مانتے ہیں مانا یہ تو اسی طرح کوئی بھی آپ کو کوئی بات بتلائے اور آپ وہ اس کی بات مان لیں تو یہ وہ منطقی تقلید ہے کہ آپ نے اس کی بات مان لی اور یقین آپ کو آ گیا لیکن کوئی تشکیق مشقق کرے تو یہ شخص ختم ہو جائے گا یہ یقین سورت سمجھ میں آگئی حالانکہ وہ امام صاحب کی باتیں یہ باتیں تشکیق مشقق سے زائل نہیں ہوتی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جو تقلید ہے یہ بھی اس کو تقلید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے آپ کو مثلا خبر دی کہ زیدہ آ گیا آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا مان لیا تو یہ ہے تقلید کہ اس کے کہنے پر آ چلے اس کی بات مان لی اور یقین بھی ہے اس میں اور لیکن لیکن اگر کوئی شک ڈالے کوئی دلیل ذکر کرے تو یہ آپ کا یقین ختم ہو جائے گا وہ کہے گا زیدہ تو نہیں آیا بھئی میں کوئی دلیل ذکر کر دے بھئی کہ میں دیکھایا ہوں یا میں نے فلان جگہ اس کو تو دیکھا ہے تو آپ کا وہ جو یقین تھا وہ ختم وہ ٹوٹ گیا بھئی حالانکہ پہلے یقین تھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ پہلی قسم تھی مقبولات بھئی مقبولات دوسری قسم ہے مظنونات بھئی مظنونات ذن سے ہے وہ باتیں جن کا غالب گمان ہو صحیح ہونے کا مقبولات میں تو دوسروں کی بات حسن رائے اور حسن اعتقاد کی وجہ سے ان کو قبول کیا مظنونات خود آپ کی عقل کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اور یقین تو حاصل نہیں ہوتا غالب گمان یہی حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے بھئی خود آپ کی عقل کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اور غالب گمان اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ بات کسی طرح ہے مثلاً بھئی لوگ کاروبار کرتے ہیں مختلف قسم کے ایک آدمی نے سوچا ہے اپنے ساتھی سے بھی مشورہ کیا کہ بھئی فلان کاروبار جو ہے نا اس میں نفع ہوتا ہے فلان کاروبار والے نفع کمار ہیں اس میں نفع ہوتا ہے اور جو نفع جس میں ہو اس کو تو اختیار کرنا چاہیے مجھے بھی یہ کاروبار اختیار کرنا چاہیے آپ دیکھو یہ اس کے ذہن نے فیصلہ کیا اور کوئی یہ بات یقینی ہے کہ اس کو اس کاروبار میں نفع ہی ہو یقینی تو نہیں چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نئے کاروبار میں قدم رکھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اولاً ان کے ذہن نے کیا بتلایا تھا ان کو کہ اس میں نفع ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ظنی باتیں یہ مظنونات ہیں مانا نا یہ اسی طرح جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی فلان رات کو پھرتا ہے گلیوں میں اور جو رات کو گلیوں میں پھرتا ہے وہ تو چور ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا فلان چور ہے حالانکہ یہ یقینی تو نہیں ہو سکتا ہے وہ چوکیدار ہو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ قیاس خطا بھی ہے ظن کا فائدہ دیتا ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں بھئی آسمان پر بادل ہیں اور جب بادل ہوتے ہیں تو بارش ہوتی ہے معلوم ہوا اب بارش ہوگی حالانکہ یہ یقینی بات تو نہیں یا جیسے آپ کہتے ہیں آج انتیس تاریخ ہے انتیس تاریخ کو چاند نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے آج چاند نظر آئے گا حالانکہ یہ کوئی یقینی بات ہے نہیں تو یہ مظنونات ظنی باتیں ہوتی ہیں عقل غالب گمان ان کے صحیح ہونے کا ہوتا ہے یہ مظنونات ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قیاس خطابی جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے اور یہ دو قسم یہ دو قسم پر ہو سکتا ہے بھئی اس کے مقدمات دو قسم کے ہو سکتے ہیں مقبولات بھی ہو سکتے ہیں مقبولات وہ باتیں جن کو حسن زن اور حسن اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور مظنونات وہ جن کے بارے میں عقل خود کیا کرتی ہے کوئی کسی بات کے بارے میں عقل فیصلہ کرتی ہے اور غالب گمان اس کے صحیح ہونے کا ہو عقل کو اگرچہ دوسری جانب کا بھی احتمال ہو کے ہو سکتا ہے یہ درست نہ ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور اس کا قیاس خطابی کا فائدہ بہت زیادہ ہے بھئی کیونکہ میں نے بتلایا عوام ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ان کو بڑی جلدی تسلیم کر لیا کرتے ہیں چنانچہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بزرگوں کے اخوال اور ملفوظات کو نقل کیا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے لوگ جمع کرتے ہیں ان کو حکماء کی باتوں کو لوگ جمع کرتے ہیں ان کو لکھتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو ہے یہ لوگوں کو اس سے بڑا نفع ہوتا ہے اور خطیبوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں بھئی کبھی ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں کبھی دوسرے بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں کبھی ایک عاقل کی سمجھدار کی باتیں سناتے ہیں کبھی دوسرے سمجھدار کی باتیں کیوں سناتے ہیں یہ باتیں اسی کیونکہ لوگ ان کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ساری جو ہیں یہ قیاس خطابی ہے مالانا اور اس کی وجہ سے دنیا کا نظام اور امور آخرت کے بارے میں لوگوں کو صدھارنے میں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ جو خطیبانہ باتیں ہیں یہ اکثر اسی میں داخل ہیں کیونکہ لوگ علمی باتوں کو سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتا چلے کہ فلاں بزرگ نے یوں کہا ہے فوراں تصمیم کا لیتے ہیں جب انہوں نے کہا ہے تو پھر اسی طرح ہوگا اس کے بجائے اگر آپ علمی دلیل دینا شروع کریں گے تو تسلیم ہی نہیں کریں گے وہ کیونکہ عقل ان تک اس تک پہنچتی نہیں ہے ان کی تو سورج سمجھ میں آگئی تو یہ قیاس خطابی کا بہت زیادہ فائدہ ہے بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے ذریعے دنیاوی امور بھی درست ہوتے ہیں لوگوں کو پتا لگتا ہے یہ کام کرنے والا ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے یہ کام چھوڑنے والا ہے کیونکہ بزرگوں نے اس سے منع فرمایا یا سمجھدار اور حکیم لوگوں نے اس سے کرنے سے منع فرمایا ہے تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح دنیا کا نظام صحیح چلتا ہے اسی طرح آخرت کی باتوں میں بھی ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ یہ کام کرو گے تو اس کے اندر آخرت میں فائدہ ہے اس بارے میں فلام زرگیوں فرماتے ہیں ان کا یہ واقعہ ہے اس طرح کا واقعہ ہے چنانچہ لوگ پھر ان باتوں جن کو اختیار کرنا چاہئے اختیار کرتے ہیں اور کچھ باتیں جن کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس سے آخرت میں یہ یہ نقصان ہوگا فلا نقصان ہوگا چنانچہ لوگ ان کو کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو لہذا اس قیاس خطابی کا بہت بڑا فائدہ ہے اس کے ذریعے امور دنیا بھی صحیح ہوتے ہیں اور لوگوں کی آخرت بھی صدرتی ہے تو لہذا بہت ہی نفع والی چیز ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ ہے قیاس خطابی بھئی اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی بھئی جی اب دیکھئے کتاب پر فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے القیاس الخطابی قیاس مفید للظنی قیاس خطابی وہ قیاس ہے مفید للظنی جو ظن کا فائدہ دے قیاس خطابی ایسا قیاس ہے جو ظن کا فائدہ دیتا ہے وَمُقَدِّمَاتُهُ مَقْبُولَاتٌ اور اس کے مقدمات یا تو کیا ہوں گے مقبولات میں نے کیا بتلایا کون پون سے کیا مقدمات ہو سکتے ہیں مقبولات بھی ہو سکتے ہیں اور مظنونات مظنونات بھی ایک دو سطروں کے بعد آگے آئے گا بھئی ابھی صرف مقبولات پر بات کریں گے تو اس کے مقدمات یا تو ایسے مقبولات ہوں گے مَاقُوزَاتٌ جو لیے گئے ہوں جو حاصل کیے گئے ہوں مِمَّنْ ان لوگوں سے یحسنو الظنو فیہم یا یحسنو الظنو فیہم مِمَّنْ ان لوگوں سے لیے گئے ہوں یحسنو الظنو فیہم جن میں جن کے بارے میں اچھا گمان کیا جاتا ہے یا یحسنو الظنو جن کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے بھئی جن کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے یحسنو بھی پڑھ سکتے ہیں یحسنو بھی پڑھ سکتے ہیں جو قیاس خطابی یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے مقدمات یا تو مقبولات ہوں گے جو لیے گئے ہوں گے جن کے بارے میں اچھا گمان کیا جاتا ہے جیسے اولیاء اور حکاماء اور باقی وہ باتیں جو لیے گئے ہوں انبیاء سے لیے گئے ہوں اور ہمارے نبی پر صلاة اور سلام ہو تو وہ باتیں جو انبیاء سے لیے گئے ہوں فَلَيْسَتْ مِنَ الْخَطَابَتِ وہ خطابت میں سے نہیں ہے لِأَنَّهَا أَخْبَارَاتٌ صَادِقَةٌ مِّمْ مُقْبِرٍ صَادِقٍ اس لی کیونکہ وہ سچی خبریں ہیں اخباراتٌ صادِقَةٌ وہ سچی خبریں ہیں مِّمْ مُقْبِرٍ صَادِقٍ سچے خبر دینے والے کی طرف سے وہ سچی خبریں ہیں سچے خبر دینے والے کی انبیاء تو مخبرِ صادق ہیں بھئی دو سچی خبریں ہیں سچی خبر دینے والے کی جانب سے دَلَّ عَلَيْهِ دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ الْمُعْجِزَتُ کے دلالت کرتا ہے ان کے سچا ہونے پر المعجزتو کیا دلالت کرتا ہے معجزات انبیاء کے معجزات ان کے سچا ہونے پر دلالت کرتے ہیں انبیاء کے معجزات یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی وَلَا مَجَعْلَ لِلْوَحْمِ فِيهَا وَلَا مَجَعْلَ لِلْوَحْمِ فِيهَا اور ان باتوں میں وَحَم کا کی مجال بھی نہیں یعنی وَحَم وہاں آ ہی نہیں سکتا ان کی باتوں میں وَحَم کا وَحَم کس کو کہتے تھے جانب مخالف کا بھی کچھ نہ کچھ خیال آجائے ایک جانب راجے ہو تو وہ ذن ہوتا تھا اور جانب مخالف کیا ہوتی تھی جس کا کم کیا خیال ہوتا تھا اسے وَحَم کہتے تھے تو انبیاء کی باتوں میں وَحَم آ ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں وَلَا مَجَعْلَ لِلْوَحْمِ فِيهَا ان میں وَحَم آ ہی نہیں سکتا حَتَّى يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْخَطَعُ وَالْخَلَلُ یہاں تک کہ پہنچ جائے ان کی طرف الْخَطَعُ وَالْخَلَلُ غلطی اور خلل ان میں وَحَم آ ہی نہیں سکتا وہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں یقین کا فائدہ دیتے ہیں اگر وہ ظن کا فائدہ دیتے یقین کا فائدہ نہ دیتے تو ظن میں تو غالب گمان صحیح ہونے کا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ گمان غلطی کا بھی ہوتا ہے تو اگر وہ وَحَم کا فائدہ دیتے تو پھر تو ان میں غلطی اور خلل کے آنے کا انکان تھا لیکن جب وہ ظن کا فائدہ نہیں دیتے وہ تو یقین کا فائدہ دیتے ہیں تو وہاں پر وَحَم نہیں آ سکتا یعنی کہ غلطی اور وَحَم نہیں آ سکتے وہاں پر دوبارہ دیکھئے لِأَنَّهَا اَخْبَارَاتٌ صَادِقَةٌ مِن مُخْبِرٍ صَادِقٍ دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ الْمُعْجِزَةُ وَلَا مَجَالَ لِلْوَحْمِ فِيهَا حَتَّى يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْخَطَعُ وَالْخَلَلِ اس لیے کیونکہ وہ جو انبیاء سے لی گئی باتیں ہیں وہ ایسی سچی خبریں ہیں جو سچی خبر دینے والے کی طرف سے ہیں جو دلالت کرتا ہے معجزہ ان کی سچ پر وَلَا اور اس میں وَحَم کا کوئی مجال نہیں ہوتا حتی یہاں تک کہ پہنچے اس میں غلطی اور خلل فَالْقِيَاسُ الْمُرَقَبُ مِنْهَا بُرْحَانِيُنْ قَطْعِيُ الْمُقَدِّمَاتِ پس قیاس وہ قیاس جو مرکب ہو ان انبیاء کی باتوں سے بُرْحَانِيُنْ قَطْعِيُ الْمُقَدِّمَاتِ وہ کس قسم کا قیاس ہوتا ہے بُرْحَانی ہوتا ہے اور اس کے مقدمات قطعی ہوتے ہیں اَوْ مَزْنُونَاتٌ جی یہ آگیا مزنونات پہ پہلی قسم کیا تھی قیاسِ خطابی کی مقدمات کی مقبولات تو یہ اَوْ مَزْنُونَات اس کا عطب اسی مقبولات پر ہے تو کہتے ہیں اَوْ مَزْنُونَاتٌ یا اس قیاسِ خطابی کے مقدمات مزنونات ہوں گے يُحْکَمُ فِيهَا بِسَبَبِ الرُّجْحَانِي جس میں حکم لگایا جائے بِسَبَبِ الرُّجْحَانِ راجع ہونے کی وجہ سے کس کی وجہ سے راجع ہونے کی وجہ سے یعنی زیادہ خیال ان کے صحیح ہونے کا ہوتا ہے وہ راجع ہوتی ہیں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی رجحان کے راجع ہونا بھئی ایک چیز دوسری کے مقابلے میں راجع ہوتی ہے یوں کہ وزنی ہوتی ہے ایک بات کیا ہوتی ہے دوسری کے مقابلے میں وزنی ہوگی تو وہ راجع ہوگئی ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے یہی ذن ذن بھئی مزنونات یحکم فیہا بسبب الرجحانی جن میں حکم لگایا جاتا ہے یہ یوں کہیں یحکم فیہا عقل ان میں حکم لگاتی ہے کیا کرتی ہے یحکم فیہا بسبب الرجحانی عقل ان میں حکم لگا دیتی ہے راجع ہونے کی وجہ سے یہ راجع ہوتے ہیں وَيَنْدَرِجُ فِيهَا یقین کی حد تک نہیں پہنچے آپ نے پڑا تھا بھئی کہ بدہیات چھے قسم پر ہیں اولیات فطریات حدثیات اور مشاہدات تجربیات اور متواترات ان میں سے جو حدثیات تجربیات اور وہ متواترات بھئی جو حد جزم کو نہیں پہنچے وہ بھی انہی میں داخل ہیں متواترات آپ نے پڑا تھا جس کی خبر دینے والے بہت سے لوگ ہوں اور اتنے خبر دینے والے ہوں کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ بات قطعی طور پر ایسی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں جیسے آپ نے امریکہ دیکھا نہیں لیکن بتانے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اسی طرح یقین حاصل ہے جیسے خود لیکھا ہو یہ یقین کہاں سے آیا یہ اتنے لوگوں سے سننے کی وجہ سے آیا بھئی تو یہ متواترات ہیں البتہ متواترات وہ متواترات جو اس حد تک نہیں پہنچے یعنی بتانے والے زیادہ تو ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ یقین تک پہنچ جائے بات تو وہ بھی اسی قیاس خطابی میں داخل ہو جائیں گے مظنونات میں داخل ہوں گے کس کے اندر وہ مظنونات میں داخل ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو بھئی اندر جو فیہ الحدسیات والتجربیات والمتواترات اللہتی لم تبلغ الہ حد دل جزمی اور داخل ہیں اسی کے اندر حدسیات بھی اور تجربیات بھی اور وہ متواترات بھی جو نہیں پہنچے یقین کی حد تک بھئی یقین کی حد تک کیوں نہیں پہنچے وجہ ذکر کر رہے ہیں بِسَبَبِ عَدَمِ شُعُورِ الْعِلَّتِ بوجہ علت کی خبر نہ ہونے کے شعور خبر کے معنی میں علت کا شعور نہیں ہے یعنی علت کی خبر نہیں ہوتی بھئی ایک بات کہ علت کا پتہ ہو پھر تو بات یقینی ہے مثلا دن کے ہونے کی علت کیا ہے سبب کیا ہے سورج کا نکلنا تو جب علت کا پتہ ہے تو پھر کوئی شک اور شبہ نہیں جب سورج نکلا ہوگا دن ہے سورج نہیں تو دن بھی نہیں لیکن بعض اوقات علت کا پورا پتہ ہی نہیں اگر علت کا پتہ ہوتا تو پھر دوسری بات بھی یقینی ہوتی جب علت کا ہی پتہ نہیں تو دوسری بات بھی یقینی نہیں ہے تو یہ معنی ہے بِسَبَبِ عَدَمِ شُعُورِ الْعِلَّتِ بَوَجَعِ عِلَّتِ کا شعور نہ رکھنے کے اَوْ عَدَمِ بُلُوغِ عَدَدِ الْمُخْبِرِينَ یا خبر دینے والوں کی تعداد کا نہ پہنچنا کہاں تک نہ پہنچنا تواتر کی حد تک سورج سمجھ میں آگے خبر دینے والے بہت سو ہیں لیکن وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچے تواتر کی حد تک پہنچے تو وہ یقین کا فائدہ دیتے لیکن جب وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچے تو یقین کا فائدہ بھی نہیں دیا تو انہوں نے غالی بھی گمان کا فائدہ دیا یعنی ظن کا فائدہ دیا تو یہ مضمونات میں سے ہے وَلِحَادِهِ الصَّنَعَاتِ لِحَاذَا ہے آپ کی کتابوں میں لِحَاذِهِ ہونا چاہیے بھئی وَلِحَادِهِ الصَّنَعَاتِ کیونکہ حاضی ہی موصوف ہے اب صناعاتی صفت ہے موصوف صفت میں تذکیر و تانیس میں مطابقت ہوتی ہے وَلِحَادِهِ الصَّنَعَاتِ مَنْفَعَتٌ عَظِيمَةٌ اور اس صناعات اس فن کا یہ جو قیاس خطابی جو ہے اس فن کا مَنْفَعَتٌ عَظِيمَةٌ اس کا عظیم نفع ہے فی تنظیم امور المعاش معاش کہتے ہیں گزر بسر دنیا کے اندر گزر بسر امور معاملات بھئی فی تنظیم امور المعاش تنظیم یعنی انتظام کرنا تنظیم کا کیا معنی ہے انتظام کرنا گزر بسر کے معاملات کے انتظام کرنے میں ان کا بڑا عظیم نفع ہے دنیا کے اندر گزر بسر کے معاملات کا انتظام کرنا میں نے بتایا ان باتوں کو قبول کر لیا جاتا ہے ان کی وجہ سے دنیا کا نظام صحیح چلتا ہے اگر یہ باتیں اس طرح کی قبول نہ کی جائیں تو دنیا کا نظام چلنا مشکل ہو جائے بھئی تو لوگ اس طرح خطیبوں وغیرہ سے باتیں سنتے ہیں اچھی باتیں سنتے ہیں ان کو اپناتے ہیں جو ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو حکامہ بتاتے ہیں علماء بتلاتے ہیں اولیاء بتلاتے ہیں کہ یہ اس اس راستے پر دنیا میں چلو گے تو کامیابیاں ملیں گی شہرت ملے گی نام ملے گا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ طریقہ مشورہ کرتے ہیں نہیں ایک دوسرے سے بھئی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اسی پر اعتماد ہوتا ہے خسن الزان ہوتا ہے کہ یہ سمجھتاری والی بات مجھے بتلائے گا بھئی تو وہ اس سے کیا کرتا ہے مشورہ کرتا ہے تو دیکھو اس کے ادریے دنیا بھی کیا ہے گزر بسر کے معاملات ان کا انتظام کیا ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی اور اس فن کا عظیم فائدہ ہے گزر بسر کے معاملات کے انتظام کرنے میں و تنسیق احکام المعادی معاد کہتے ہیں آخرت کو احکام المعاد آخرت کے احکام تنسیق کا معنی تنظیم ہی ہے بھئی آخرت کے احکام کے انتظام کرنے میں آخرت کے احکام کا آخرت کے احکام کا انتظام کرنے میں اور دنیا میں گزر بسر کے معاملات کا انتظام کرنے میں ان کا بڑا نفع ہے آخرت کے احکام کا انتظام کرنا کیا مانا بھئی جب لوگ اس طرح کی باتیں قبول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کی آخرت صدھارنے میں بڑا نفع ہوتا ہے بزرگوں کی باتوں کی وجہ سے لوگ اچھی باتوں کو اختیار کرتے ہیں جس سے آخرت میں نفع ہو اور ان باتوں کو چھوڑتے ہیں جس سے آخرت میں نقصان ہو تو یوں کہ آسان لفظوں میں اس کی وجہ سے دنیا بھی صدرتی ہے اور آخرت بھی صدرتی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو ترجمہ یوں کیجئے تنظیم اور تنسیق کا ایک معنی ہے سمجھ میں آیا تو یوں ترجمہ کیجئے با محابرہ وَلِهَادِهِ صَنَاعَةِ مَنفَعَةٌ عَظِيمَةٌ فِي تنظیمِ امورِ المعاشِ وَتنسیقِ احکامِ المعادِ اور اس سنعت کا بہت فائدہ ہے دنیا اور آخرت دنیا کے معاملات اور آخرت کے احکام کا بندوبست کرنے میں سورت سمجھ میں آگئے بھئے اِمَّا بِي اِسْتِعْمَالِهَا اَوْ بِلِ اِخْتِرَاضِ عَنْهَا یا تو ان کے استعمال سے یا ان سے بچتے ہوئے یا تو ان کے یا ان سے بچتے ہوئے بھئے دیکھئے علماء اور اولیاء وہ بھی دو قصوں کی باتیں بتائیں گے کچھ کرنے والی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں چھوڑ دینے والی ہوتی ہیں کہ ان کو کچھ امور کو بتلاتے ہیں یہ کرنے چاہیے کچھ امور بتلاتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے دنیاوی معاملات بتلانے والے بھی بتلاتے ہیں کچھ امور بتلائیں گے کہ یہ یہ کرنا چاہیے آپ کو دنیا میں ترقی کے لئے اور کچھ امور کے بارے میں بتلائیں گے کہ یہ یہ امور نہیں کرنے چاہئے وہی تفصیل بیان کر رہے ہیں اما با استعمالیہ یا تو ان کے استعمال کے ساتھ یعنی ان کو کرتے ہوئے او بل اختراضیہ نہا یا ان سے بچتے ہوئے دو قسم کے امور ہو گئے نا کچھ کرنا اور کچھ کا چھوڑنا وَلِلَلِكَ كِبَارُ الْحُكَمَائِيَ يَسْتَعْمِلُونَ تِلْكَ سَنَاعَةَ كَثِيرًا اور اسی وجہ سے بڑے حکماء جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس فن کو بہت زیادہ وَيَعِذُونَ بِالْكَلَامِ الْخَطَابِيِّ جَمَّنْ غَفِيرًا اور وعظ کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کلام خطابی کے ساتھ جم من غفیر بہت بڑے مجمع کو بھئی بہت بڑے جماعت کو لوگوں کی جم من غفیر کیا مانا بہت بڑے جماعت بہت بڑے جمعیت بھئی لوگوں کی تو حکماء اس سنات کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وعظ کرتے ہیں کلام خطابی کے ساتھ ایک بڑی جماعت کو وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ الْمُقَدِّمَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهَا مُقْنِعَةً لِلسَّامِعِينِ مُفِيدَةً لِلْوَاعِذِينِ اور ضروری ہے کہ وہ مقدمات جو استعمال کیے جائیں اس کے اندر یعنی اس کلام خطابی میں اس قیاس خطابی میں جو مقدمات استعمال کیے جائیں بھئی قیاس صغرہ کبرہ سے مرکب ہوتا ہے نا تو اس قیاس خطابی کے اندر ضروری ہے کہ جو مقدمات استعمال کیے جائیں مقنعتاً لسامعین وہ مطمئن کر دینے والے ہوں سننے والوں کو مفیدتاً للواعظین اور فائدہ دینے والے ہوں وعظ کرنے والوں کو یعنی ان کی وجہ سے یہ جو قیاس خطابی ہے سننے والے کو بھی نفع پہنچنا چاہیے اور سنانے والے کو بھی نفع پہنچنا چاہیے سننے والے کو بھی نفع پہنچے وہ بھی اس سے مطمئن ہو جائے اور سنانے والے کو بھی جو وعظ کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں اس کو بھی کیا ہونا چاہیے اس سے نفع ہونا چاہیے خلاصہ کلام سن لیں مختصراً خلاصہ کلام یہ ہوا قیاس خطابی یا قیاس اقناعی وہ ذن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا اور اس کے مقدمات دو قسم کے ہیں کچھ مقبولات ہیں کچھ مذنونات ہیں مقبولات تو وہ باتیں دوسروں کی جن کو حسنِ ذن اور حسنِ اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور مذنونات وہ ہیں جن کے اندر جن کے اندر عقل کو یقین کا فائدہ تو نہیں حاصل ہوتا البتہ غالب گمان ان کے صحیح ہونے کا ہوتا ہے غالب گمان ان کے صحیح ہونے کا اور بتلایا کہ یہ قیاس خطابی جو ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے لوگوں کی دنیا اور آخرت صدھارنے کے اعتبار سے اسے دنیا بھی صدھرتی ہے اور آخرت بھی لہٰذا اس کو علماء حکماء بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے اور قیاس خطابی جو ہے اس قسم کا ہونا چاہیے جس سے اگر سننے والے کا دل مطمئن ہو تو سنانے والے کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے بھئی چلیے بسوئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام